اس موجودہ حکومت کے اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کسی امید کے امید کا راستہ ہموار کرتے نہیں دے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے سارے واقعات میں سمونے کی کوشش کی ہے واقعات آپ نے بڑی مہارت سے تمام واقعات کو شامل کیا ہے اور بہت مقصر انداز میں ان کو پیش بھی کیا یہ تو اپی کا کمالتہ لیکن آنے والا سار جو ہے شاید واقعات تبدیل ہو رہے ہوں گے یقیناً تبدیلیں ہو رہے ہوں گے واقعات کی نویہ دوسری ہوگی لیکن حالات یہی رہیں گے ان حالات میں تبدیلی کی کوئی امید نظر نہیں آتی یعنی پاکستان اس وقت ایک بیگر تنگین بہرانوں کے علاوہ ابھی ایک ادارے کو جواب دے ہے جو ٹیرر فائنانسنگ کرنے کے لئے سلسلے میں وہ روک ٹوک لگاتے ہیں اور منی لانڈنگ کی پر ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ہر چند دنوں کے بعد لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہے خبردار رہنا بھائی اپنی پابندیوں کو رھٹا نہیں دینا ہمارے ہاں جو ہے یہ منی لانڈنگ کی بیماری موجود ہے یعنی جن کو کنٹرول کرنا ہے وہ ساکیت ساری دنیا کا بھی مثال دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب روپیہ ایک ہی جگہ پر پہنچتا ہے یہ ڈالر جو ایک ہی جگہ پر پہنچتا ہے لیکن آپ کو اپنے ملک کے خلاف یا تھرڈ وارڈ کے خلاف چغلی کھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے خود اس کو کنٹرول کرنا ہے تو اب تک جو آپ کے اکتامات ہیں دنیا کو وہ بتائیں نا آپ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب منی لانڈنگ ہو رہی ہے تو ٹیرر فینانسیم بھی ہو رہی ہے اور ٹیرر کہاں سے ہوتا ہے کس جگہ پر ہے کس علاقے میں ہے اور کہاں پر لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے ٹیرر کا اور ٹیرر کہاں کہاں اٹیک کرتا ہے کس کی جگہ پر اٹیک کرتا ہے یہ ساری دنیا کو معلوم ہے آپ کے ہاں پروان چڑھتا ہے آپ کے ہاں پروان چڑھایا گیا اب جب کہ یہ ختم ہو رہا ہے یہ ختم ہونے کے قریبے خدا کے واسطے اپنے ملک کے خلاف چگلی کھانے کا عمل تو وز کریں نا باقی یہ ہے کہ دوہزار بائیس میں ہم کوئی امیدیں باندھ لیں اس موجودہ حکومت کے اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کسی امید کا راستہ ہموار کرتے نہیں دے صحیح میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک امید تھی کہ اپوزیشن ایک ٹف ٹائم دے گی حکومت کو وہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹائن ٹائن فش ثابت ہوئی اور اس نے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا خود اپنے آپ کو ہی ہمیشہ ٹف ٹائم دیا ہے اپوزیشن کا فیلور میرے لیے اور میں پچھلی تمام جو پچاس سالہ ہماری پارلیمنٹ تاریخ ہے اس کے تمام واقعات کا گواہ ہوں اس سے زیادہ اس سے زیادہ ناکام اپوزیشن برکل آپ نے صحیح لفت استعمال کیا اگر حکومت نے کچھ نہیں کیا کوئی ٹف ٹائم حکومت کو نہیں دیا اس کے لیے حکومت کا جو دل چاہ وہ کرتی رہی ڈاکٹر شاہ جنس صدیقی صاحب بائیس ماہ کی بلند ترین سطح مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے دسمبر میں جو ڈیجٹ ہے مہنگائی کا وہ ہے بارہ اشاریہ تین فیصد اب ہمیشہ مجھے یہ بتاتے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ جان بوچ کے ایسے اقدامات کیے گئے کہ ہم یہاں کھڑیں اور آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں سال دوہزار بائیس میں ہم بات کر رہے ہیں تب بھی آج کی خبر ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھانے کے لیے پھر تجویز دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ساڑھے پانچ روپے بجلی کے نرخ بڑھا دیے جائیں پیٹرول کا جو تحفہ دیا گیا نئے سال پہ وہ الگ اور شاکر ترین صاحب یہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں آئی ایم ایف کا دباؤ ہم پر ہے دیکھئے صورتحال یہ ہے کہ لغاری صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں اسی انہی حرکتوں کا امپیکٹ ہمیں معیشت پر بھی نظر آیا آپ نے ابھی مہگائی کی بات کی تو جنوری جب یہ سال جنوری دوہزار اکیس میں پانچ اشاریہ سات فیصد پاکستان میں افراد زرد تھی حکومت نے جو اشرافیہ کی معیشت اپنائی ٹیکس چوری ہونے دی طاقت پر طپوں کو مراز دیئیں اسمگلنگ ہونے دی روپے کی قدر دانستہ گرائی غیر ضروری امپورٹس ہونے دیں تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ دسمبر میں یہ ہو گئی بارہ اشاریہ تین فیصد یعنی پانچ اشاریہ ساتھ سے شروع ہوئی تھی اکیس میں اور یہ بارہ اشاریہ تین فیصد سے ختم ہوئی جو عوام کچھ لے گئے عوام کی زندگی اجیرن ہوئی نمبر ایک اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو تعلیم کا بجڑ تھا جی ڈی بی کے تناسب سے وہ گر گیا مگر جو حیران کن بات ہے کہ اس سال جو ابھی تجارتی خسارہ جولائی سے دسمبر تک ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے ہمارے بیشتر اشاریہ دوہزار اٹھارہ سے خراب ہیں جو اس حکومت کے ورثے میں ملے تھے تو جب یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ دیوالیا معیشت دیوالیا معیشت تو اس وقت جو تجارتی خسارہ تھا وہ تھا سیتیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر پوری سال کا اگر یہ چھ مہینے میں پچیس ارب ڈالر ہو گیا اب تو ظاہر بات ہے کہ چالیس ارب ڈالر سے یہ تجاوز کرنے والا ہے تو اگر وہ دیوالیا تھا جو نہیں تھا تو خدا نہ خاصتہ تو یہ آج کیا ہے ذرا بتا تو دیں یہ جو زبطر جو تجارتی خسارہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مالی سال دوزار اٹھارہ سے زیادہ اور مئی دوزار اکیس سے اب تک پاکستان میں جو روپے کی قدر گرائی گئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شرنمو آپ کی گر گئی بیرونی سرمایہ کاری مجموعی آپ کی گر گئی ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب کم رہا جو دوزار اٹھارہ سے تھا انڈائریکٹ ٹیکسز کا تناسب آپ کا بڑھ گیا بجٹ خسارہ بڑھ گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوائے ترسیلات کے آپ نے کیا حاصل کیا ہے پورے سال میں سوائے اس کے کے تمام اشاریے نیچے گئے قرضے حیران کنتا ہوں گیا کہ بیرونی قرضے جو ہیں وہ بتیس ارب ڈالر بڑھے ہیں اس حکومت کے دور میں جبکہ پچھلی حکومت کے پانچ سال میں بڑھے تھے تھرٹی فائی بلین ڈالرز تو یہ جو بیرونی قرضوں کے اضافی کی رفتار اس حکومت کے دور میں ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے تو یہ جو آدادوں سمار ہیں اور جو مستقبل کے خطرات ہیں تو جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کھلوار کیا کہ بیس مہینے تک دانستہ اشرافیہ کو نوازنے کے لیے کم شرح سوط پر قرضے دینے کے لیے اس کے پروگرام کو موطل کر کر طاقت ور طبقوں کو فائدہ پہنچایا اسے معیشت تباہ ہوئی قرضے بڑھے روپے کی خدرگری عوام کی حالت خراب ہوئی تو یہ جو کیا گیا کہ اشرافیہ کو نوازنے کے لیے معیشت کو آپ نے دعوی پہ لگا دیا بائیس کروڑ عوام کو دعوی پہ لگا دیا دوہزار بائیس میں یہ یقینی ہے کہ معیشت مشکلات کا شکار رہے گی دوہزار بائیس میں یہ معیشت مشکلات کا شکار رہے گی عوام مشکلات کا شکار رہیں گے لکٹ صاحب اور کوئی اچھی امید فیلال تو نظر نہیں آتی ہے آپ کی باتوں سے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہے